اسلامی علیکم ناظرین وائس آف روحی نوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے جہاں پر موجود ہمارے نمائندہ ملک عابر حسین کے اس ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل لیپٹی کمیشنر ریوینیو راجن پور علی عاطف کی سترہ پنجاب پروگرام کے حوالے سے میٹیا پریفنگ میں بتایا کہ ساتھ سترہ پنجاب پروگرام یکم مارچ سے جاری ہے یہ مہم اکتیس مارچ تک جاری رہے گی ایڈیشنل لیپٹی کمیشنر ریوینیو علی عاطف نے مزید کہا کہ سترہ پنجاب پروگرام میں ویسٹ کلیکشن اور دو ٹو دو کلیکشن جاری ہے جس کے تحت وزرالہ پنجاب ماری امنواز شریف کے ویجن کو پایا تکمیل تک پہنچوایا جائے گا شہری کوروڑا کرکٹ مقصود جگہ پر جمع کریں منسپل کمیشک عاملہ خود لے جائے گا انہوں نے بطور چیف ایڈمنسٹریٹر بلدیاب میں بھی پریس کانفرنس کے دوران اس عظم کا اظہار کیا کہ محدود وسائل کے باوجود پنجاب حکومت کے ٹاسک کو خصوصی صلاحیتیں بروے کار لاکر پورا کریں گے اس موقع پر چیف افیسر بلدیاب محمد ندیم باری افیسر فنانسر ریاض مزاری انچواچ شعبہ صحت و صفائی راو فیصل اور دیگر موجود تھے ایڈیشنل لیفٹی کمیشنر علی آتف نے کہا ہے کہ شہری شکایت کی صورت میں 0604920029 پر رابطہ کریں ملکٹ پورا کریں گیا تو لوگ بھی جو افیسر فال کاروں ریسپانڈ کرتا ہے اس کے بہت بڑی ریسپانسبلیٹیٹس ہیں میں آپ کو یہ ہوں گا کہ سرکاری بلدیاب مگو اپنے کو ایزاں نہیں کرنا اپنے کو ایک Parks راہے ہوں گا اپنے کو ایزاں نہیں کرنا اپنے کو اپنے کو سرکاری بلدیاب مگو